السلام علیکم کیا حال چلے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے امید کرتا ہوں اچھا میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ذرا یہ نا ہماری جو ٹیم تھی اور ٹیم کے ممبرز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اور ہم یہاں سے آگے جا رہے تھے جو نالا ہمیں دکھایا تھا پچھلی اس میں تو یہ عزیز ہے پیچھے سناولا ہے اور پیچھے نوید ہے اس کے پیچھے کون ہے یہ ہمارے تاجفین ہیں اور اس کے پیچھے غیاس ہے یہ ہمارے ساجد بھائی ہیں اور اس کے پیچھے پروفیسر صاحب نعیم ہے اور اس کے پیچھے شجاہ ہے اس کے پیچھے ہمارے ساتھ ہیں یہ موٹا جو ہے یہ شہاب ہے اور اس کے پیچھے پروفیسر شفا ہے اور اس کے پیچھے مولانا زاہد صاحب ہے اور یہ تھی ہماری ٹیم اور آج میں نے آپ کو اپنے ٹیم دکھائیے یہ ہم آئے تھے گومنے پھرنے تو بہرحالہ بھی ہم یہاں سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں نا ایک انکل لہرشدار ہمارے نکلے انہوں نے کہا تھا ہمیں ان کے طرف سے انویٹیشن آئی تھی کہ وہی رات یہاں گزاریں تو بہرحال انہوں نے جنہ ہو سکتا تھا اس جنگل میں ان پرادوں میں اس نے ہماری خدمت کی ہے بہرحال انہوں نے ہمیں کھانا بھی بنا کے دیا یہاں تک کے روٹیاں بھی بنا کے دے رہے تھے تو یہ ایسا سینے میں آگے جا کے دکھا دیتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کو گھر بھی دکھا دوں گا ہم میں جہاں سٹیک گیا ہوا کس طرح کے مطلب یہاں پر اتنی ہائٹ پور جنگل میں کیسے گھر رہتے ہیں اور کس طرح کے وہاں پر سروائیول ہے اور لوگ کیسے رہتے ہیں تو بہرحال یہ ایک اور گھر ہے میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہوں گا یہ بھی سیمی ہے جو پچھلا آگے ہم جائیں گے وہاں بھی اس طرح کے ہی کچھ گھر رہوں گے تو یہ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ چیز یہ اس کو کہتے ہیں سیمبل آف سورو یہ چھلی کہتا ہے ہماری زمان میں یہ ایک درخت ہے اس کے نیچے بیٹھنے سے یا ادھر رہنے سے سننے میں آئے کہ عجیب عجیب خیالات آتے ہیں تو ہمیں مجھے تو نہیں پتا بہرحال مجھے آئے نہیں اور نہ میں بیٹھا ہوں ایسی جہوں پہ اکیلے بیٹھنے سے تو یہ جگہ ایک ہے اس طرح کی ہمیں آگے جا کے بھی اس طرح کے ہی کچھ گھر ملیں گے یہاں پر کہ چور ایک دو رہتے ہیں انکل لوگ جو بھی ہیں یہاں پر رہنے والے جن کے مال مویشیاں ہوتی ہیں وہ یہاں رہتے ہیں تو ابھی ہم آگے جا رہے ہیں تو آگے انشاءاللہ آپ کو میں وہ چیز بھی دکھا دیتا ہوں تو ہماری ٹیم آپ نے دیکھی ہے ہمارے ٹیم ممبرز میں سے سب سے زیادہ جو ہیں ہیلڈی تھے شعب اور ان کو تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوئی تھی اور اس کے بعد ساجد کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی ساجد کے مطلب ہے ان کے ٹانگ میں تھوڑی سی تکلیف ہو تھی تو یہاں بیٹھ کے یہ ہم نے کہا چلو تھوڑا سا سٹیک کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے کہا یہاں پانی شانی پینے کے لئے یہاں سے آگے بھی ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم دس پندرہ میٹ میں پہنچ جائیں گے لیکن یہ نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ ایک اور سین یہ ہوا کہ دس پندرہ میٹ کی جگہ ہمارے دو گھنٹے اور لگے کہ آگے تک جہاں پر ہم نے پہنچنا تھا اور جہاں ہم نے سٹیک کرنا تھا جس انکل کے پاس جانا تھا وہاں تک ہمیں دو سے ڈائے گھنٹے اور لگے تھے تو یہ ہماری ٹیم اور اس طرح کر کے ہم گئے تھے تو سامنے پیادیاں ہیں ادھر پہنچنا ہے ہم نے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ادھر گھر ہے انکل کا جن کے پاس ہم نے جانا ہے اور جن کے ساتھ ہم نے جن کے گھر میں اور جن کے جھوپڑی میں کہیں جو بھی کہہ سکتے ہیں وہاں پر ہم نے رات گزارنی ہے تو دوسرا میرے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ پاکستان کے لئے دعا کر لینا پاکستان سارا ڈوبا ہوا سہلاب سے تو ہم سب کی ذمداری بنتی دیکھیں جہاں تک جس سے ہو سکتا ہے امداد کر لیں اگر نہیں ہو سکتا ایزا مسلم ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ یار کم سے کم دعا تو کر سکتے تو اور کوئی بھی میرا دوست بھائی دیکھ رہا ہے تو پاکستان کے لئے یہی خوبصورتی ہیں یہ جو میں آپ کو ویلاغ میں دکھا رہا ہوں یہ ساری ویران بن چکی ہے ایسے مناظر پیش کر رہی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کچھ ٹائم ڈیٹ ایک مہینے پہلے یہاں پر جنر نظیر نظارے تھے اور ابھی یہاں پر حالت کچھ عجیب اور ہو گئے ہیں تو ہم بہرحال پہنچ گئے تھے جہاں پر ہم نے انکل کے پاس جانا تھا اس جگہ پر ہم پہنچ گئے تھے اور یہ ہی ہمارے گھر تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہم نے رہنا ہے سامنے پاڑی ہے ہم نے کل سیر کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ نیچے گھر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تھوڑے سے وہ لکڑی وکڑی وہاں پر ابھی میں آپ کو اوپر جاتا ہوں جا کے اندر سے بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کس طرقے تھے اور کہاں پر ہم نے رات گزاری کس طرق سٹے کیا ہم نے میں آپ کو تھوڑی دے دکھا دیتا ہوں تو یہ ہے وہ جہاں پر ہم نے آج رات سٹے کرنا ہے اور ابھی اس کو ہم نے صاف سفائیہ کرنی ہے ابھی تو ہم پہنچے ہیں یہاں پر ابھی ہم نے بیگ بیگ رکھ لیا اندر ہم نے آئے یہاں پر آ کے تھوڑے سے چلو ویو پوائنٹ بند رہے تو یہاں سے ہم نے تھوڑے نظارے کرنے تو آگے پیچھے دیکھنا اور ہم نے یہ ڈیسائٹ کرنا ہے کہ کل ہم نے کس طرف نکلنا ہے آیا کہ ہم نے اوپر کی طرف جانا ہے کہ یہ نیچے کی طرف واپس یہاں سے جانا ہے تو ہمارا یہ ڈیسائٹ ہوتا ہے جو سامنے پہاڑی ہے اس کو ہم کل سہر کریں گے اس کے پیچھے ہم جائیں گے تو یہ ہماری ایک ڈسٹینیشن تھی نیکس تو ہم نے ادھر ہی جانا ہے یہ جو پہاڑے اس کے پیچھے جائیں گے اور انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ہمیں آپ کو وہ چیزیں بھی دکھا دوں گا بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں وہاں پر بلکل میدان تو انشاءاللہ ہم کل نیکس ویلوگ میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا تو اگر ابھی تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میرونے سبسکرائب کر لے جائے گا تینک یو